موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں محمد اسلام حسین سیاست کے خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں احتجاجی کسان یونینز نے تین ذرہ خوانین کو اٹھارہ ماہ موطل رکھنے کے لیے حکومت کی تجویز مستدید کر دیا اور کہا کہ وہ متنازع خوانین کی مکمل منسوقی کے سوا کوئی بات خبول نہیں کریں گے احتجاجی یونینز پر مشتمل مشترکہ کسان مورچے نے ایک بیان میں کہا کہ مکمل جنرل باڈی میٹنگ میں حکومت کی جانب سے پیش کرتا تجویز کو مستدید کر دیا گیا ہے تین مرکزی ذرہ خوانین کے مکمل منسوقی اور تمام کسانوں کے لیے ترغیبی اقل ترین امدازی خیمت کے لیے خانون سازی کے مطالبہ کا عیادہ کیا گیا مہاراشتہ کے پونے میں سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا کی ایک عمارت میں آگ لگنے سے پانچ افراد ہلاک ہو گئے جبکہ نو افراد کو بچا لیا گیا پولیس نے یہ بات بتائی سیرم انسٹیٹوٹ آف انڈیا کے سی ای او آدھار پونہ والا نے بتایا کہ اس آگ کی وجہ سے کووی شیلڈ ویکسین کی پیداوار متاثر نہیں ہوگی سیرم انسٹیٹوٹ آف انڈیا کی یہ عمارت منجاری علاقے میں واقع ہے جہاں کووی شیلڈ ویکسین بنائی جاتی ہے جس کا استعمال وبا کے خلاف ملگیٹی کا اندازی مہیم میں کیا جا رہا ہے جس عمارت میں یہ آگ لگی وہ سیرم انسٹیٹوٹ آف انڈیا کی ایک زیر تعمیر عمارت ہے اور کووی شیلڈ مینوفیکچرنگ یونٹ سے صرف ایک کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے مغریب بنگال کے حگلی دلے میں فرفورہ شریف درگا کے باثر سجادہ نشین ابباس صدیقی نے مجویزہ اسیملی انتخابات سے قبل ایک نئی سیاسی جماعت انڈین سیکلر فرنٹ تشکیل دی ہے پیرزادہ ابباس صدیقی نے کہا کہ نو تشکیل شدہ جماعت تمام دو سو چوریون نو اسیملی حلقوں پر مقابلہ کر سکتی ہے کلکتہ پریس کلپ میں اپنی جماعت کے خیام کی تقریب کے موقع پر انہوں نے کہا کہ ہم نے دستوری جمہوریت کے تحفظ ہر ایک ساتھی سماجی انصاف کو یقینی بنانے اور سب کے لیے پرویقار زندگی کے مقصد سے یہ جماعت تشکیل دی ہے انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں ہم عوام تک پہنچنے کے لیے کئی پرگراموں کا احتمام کریں گے میں ہے کہ صرف پنجاب اور ہریانہ کسان یہ لڑائی لڑائیں ہیں انہوں نے کہا کہ پورے ملک کے کسان چاہتے ہیں کہ یہ ظالمانہ خوانین منسوخ کر دیا جائیں انہوں نے بتایا کہ اگر حکومت کسانوں کے ایجیٹیشن سے ہمدردانہ تاریخے سے نہیں نمٹتی ہے تو جلد ہی یہ احتجاج پورے ملک میں پھیل جائے گا میڈیا کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نئے ذرعی خوانین پر حکومت اور کسانوں کے درمیان تاتل کی وجہ سے بیننخوامی فورمز میں ہندوستان کی ایمیج مسک ہو رہی ہے مرکز نے کہا ہے کہ مہاراشتہ مدیہ پردیش اور چھتیز گھر کے مزید چند ازلا میں پولٹری برٹس میں برٹ فلو کے معاملات کی توصیح ہوئی ہے اب تک چھے ریاستوں چھتیز گھر ہریانہ کرلہ مدیہ پردیش مہاراشتہ اور پنجاب میں پولٹری برٹس میں برٹ فلو کی توصیح ہوئی ہے وزارت سمکیات، افضائش، مویشیاں اور ڈیری کی جانی سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ مہاراشتہ کے تھانے ایوت محل، وردھوہ، گوندیا، احمد نگر، ہنگولی، ازلا میں پولٹری کے نمونوں میں برٹ فلو کی توصیح ہوئی ہے اس کے علاوہ مدیہ پردیش کے ریسن اور چھتیز گھر کے دنتا وارہ ظلے میں بھی پولٹری برٹس میں اس بیماری کی توصیح ہوئی ہے وزارت نے بتایا کہ چھتیز گھر کے علاہ مدیہ پردیش اور مہاراشتہ کے متاثرہ علاقوں میں انزادی اقدامات جاری ہے رامندیر تعمیر کے مقام پر ارازی کی تہہ میں پانی دستیاب ہو گیا ہے اس کے نتیجے میں سنگ بنیاد رکھنے کا عمل متاثر ہو رہا ہے مندیر تعمیر کے لیے خائم کردہ ٹرس کے جنرل سیکریٹری چمپت رائے نے بتایا کہ ایودھیا کی یہ ارازی دریائے سریوں سے متصل ہے اس لئے ارازی کی تہہ میں خدائی کے دوران بڑی مقدار میں پانی بہتاوان حضر آ رہا ہے چمپت رائے نے تاہم امید ظاہر کی کہ مندیر کی تعمیر کا عمل بہت جل شروع ہو جائے گا ٹرس کے دیگر روزہ داروں اور الانٹی کے انجینئر اور ٹارٹا کنسلٹنسی کے ماہرین کے ساتھ اجلاس کے دوران انہوں نے یہ انکشاف کیا رامندیر تعمیراتی کمیٹی کے سربراہ نپیندرہ مشرا نے اجلاس کی صدارت کی چمپت رائے گری نے مزید بتایا کہ جمعے کے دن پھر ایک مرتبہ ایلاس منقید ہوگا ٹرس کے اتداروں نے یہ اندشہ ظاہر کیا کہ دریائے سریوں کا رخ شاید تبدیل ہو سکتا ہے اگر ایسا ہوا تو رام کی اس مبینہ جائے پیدائش پر مندیر کی تعمیر کا عمل دشوار بن جائے گا مرکزی وزر داخلہ امیر شاہ نے کہا کہ وزیراعظم نیندر مدی کی ذریع خیادت مرکزی حکومت پندرہ آگز دوہزار آگز دوہزار آگز تک ملک کے ہر شہری کو مکان فراہم کرے گی احمد آباد میں ایک کلومیٹر طویل پول کی تعمیر پر خطاب کرتے ہوئے امیر شاہ نے کہا کہ شہری اور دہی علاقوں میں مکانات کی تعمیر کے لیے بی جے بی حکومت نے جو پریگرام شروع کیے ہیں اس کے نتائج پندرہ آگز دوہزار آگز تک منظر عام پر آئیں گے تحال ملک بھر میں دس کور مکانات کی تعمیر کا نشانہ حاصل کر لیا دیا ہے خانونی گرفت میں فسے ہوئے ممبر پارلیمنٹ آزم خان کی اکیسی مخدمات میں زمانت ہو چکی ہے اس کے باوجود وہ جیل سے ریہا نہیں ہو سکے ہیں اس وقت ان کے خلاف پچیسی مخدمات عدالتوں میں زیر سمات ہیں ان چار معاملات میں زمانت کی ترخواست ابھی منظور نہیں ہو سکی ہے ایک معاملے میں ہائی کورٹ سے زمانت بھی مسترد کر دی گئی ہے آزم خان تقریباً گیارہ ماہ سے بیٹے عبداللہ کے ساتھ سیتاپور جیل میں تھے گجرات ہائی کورٹ کے چیف جسٹیس وکرمنات نے اپنے ایک فیصلے میں ڈسٹرپڈ ایڈیا ایک دوہزار ویس کی اضافی شخوں کے عمل درامت پر روک لگا دی ہے یہ اضافی شخیں دوہزار ونیس میں گجرات حکومت نے منظور کی ہے جو صدر جمریہ رامنات کوئین کی منظوری کے بعد اکٹوبر دوہزار ویس سے نافذ العمل ہے گجرات حکومت نے یہ ترمیمات شرپسند فرقہ پرس ناصر کے اس الزام کے بعد کیا ہے کے ریاست میں مسلمان ہندوں کی کالونیوں کو خرید کر اسے خبزہ کر رہے ہیں جو شرارت پسندوں کی نگاہ میں لینڈ جہاد ہے اس سلسلے میں احمد آباد کی ورشہ کالونی کو بطور مثال پیش کیا گیا جدید ترمیم شدہ خانون کے مطابق محض پولارائزیشن یا ڈیموگرافیکل توازن کے بگڑنے کے خادشہ یا مسلمانوں یا ہندوں کی عبادت گاہوں میں کالیکٹر کی اجازت کے بغیر ہندوں مسلمانوں مسلمان آپس میں خرید وفروق نہیں کر سکتے اس سلسلے میں جمعہ ظلمہ انک جنرل سیکریٹری مولانا محمود مدنی کی ہدایت پر جمعہ ظلمہ گجرات کے وکلا نے پانچ جنوری کو ہائی کورٹ میں ارضی داخل کی تھی اور اس سے ادلال کیا کہ خانون ملک کے آئینی اغدار کے خلاف ہے ممبئی پولیس نے سینئر قلمکار وہ شاعر جاید اختر کی جانب سے دائر کردہ حتیٰ کی عزت کیس میں والی وڈ اداکارہ کنگنا راناوت کو سمن جاری کیا ہے کنگنا کو جمعہ کو جوہو پولیس کے روبرو پیش ہونے کی ہدایت دی گئی ہے اختر نے ان کے خلاف ٹیلی ویجن انٹریو میں احانت آمیز اور بے بنیاد تفسر کرنے پر گوشتہ سال نومبر میں اندھیری میٹرو پولیٹن مینسٹریٹ میں کنگنا کے خلاف فوجداری شکایت دج کروائی تھی کورونا وائرس کی وپا سے بچنے کے لیے ساری دنیا کے ممالک کوشش کر رہے ہیں کئی ملکوں نے ویکسین کی تیاری پر کھرون روپے قرش کر دیا لیکن اس ویکسین نے لاکھوں افراد کو مایوس کر دیا اور کئی شکوک و شبات پیدا کر دیا ہیں اسرائیل میں کورونا وائرس سے شہریوں کو بچانے کے لیے حکومت نے فیزر ویکسین اور بیوٹک حاصل کیا تھا بتایا جاتا ہے کہ اسرائیل کی وزارت صحت نے فیزر ویکسین ایک لاکھ و انہوت ہزار افراد کو دیا گیا جن میں سے بارہ ہزار افراد کا کورونا ٹیسٹ ہنوز پوزیٹیو پایا گیا انیتر افراد نے دوبارہ ٹیسٹ کروا کر ویکسین لیا ویکسین یا ٹیکا اندازی کے بارے میں کئی ملکوں کی جانب سے امیدیں پیدا کی گئی تھی اور شہریوں کو کورونا سے محفوظ رکھنے کی کوشش کی ہے لیکن اسرائیل کے شہریوں پر آزمائیہ ویکسین اور اس کے نتائج تشویشناک ہے اسرائیل نے ونیس ڈیسمبر سے ٹیکا اندازی کا عمل شروع کیا سب سے پہلے محمد افراد کو ٹیکا دیا گیا جن کی طیبی صورتحال نازک تھی بعض ایمیرزنسی ورکرز کو بھی ٹیکا دیا گیا کچھ دن بعد یہ نتائج سامنے آئے کہ جن افراد کو ٹیکا دیا گیا ان کے اندر کوئیڈ ونیس وائرس موجود ہے سعودی عرم میں گوشتہ ہفتے سے کرونا کے نئے کیسز میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے گوشتہ روز کی اطلاع کے مطابق متاثرین کی مجموعی تعداد میں اضافہ ہوا ہے وزارت کا کہنا ہے کہ مملکت میں کرونا کے فال کیسز بڑھ کر دوہزار ارتالیس ہو گئے ہیں جن میں تین سو اکتیس کی حالت نازک ہے فال کیسز کی جملہ تعداد میں ایک سو تریتر مریض شفایاب بھی ہوئے ہیں جبکہ گوشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تین امباد بھی ہوئی ہیں ایمریکی صدر جو بیڈن نے عہدہ سمالتے ہی سابق صدر ٹرم کی متدد پالیسیاں منسوخ کر دی جن میں مسلم ممالک پر آئیت سفری پابندیاں شامل ہیں جو بیڈن نے امریکہ کے چھالیس میں صدر کے عہدے کا حلف لینے کے فوراں بعد سابق صدر ٹرم کی کئی متنازع پالیسیوں کو منسوخ کرتے ہوئے پندرہ ایکزیگیٹیو آرڈر جاری کیے جن میں کئی مسلم اور افریقی ممالک پر آئیت سفری پابندیوں کا خاتمہ اور پیریس ماہولیاتی معاہدے کی بحالی شامل ہے صدر جو بیڈن نے کہا کہ مجین صدارتی حکم ناموں پر دستخط کر رہا ہوں ان میں سے کچھ کوئیڈ ونیس بہران کو تبدیل کرنے میں مدد کرنے والے ہیں ٹرکی کے صدر رجب تیبردگان نے کہا ہے کہ ہم عظیم اور مضبوط ٹرکی کی تعمیر جاری رکھیں گے حکمالہ جماعت کے ایک آن لائن اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم نے جو تاریخی کامیابیاں حاصل کی ہے وہ کسی ایک فرد کی محنت نہیں ہے بلکہ ان کے پیچھے لاکھوں انسانوں کی محنت اور خون ہیں انہوں نے کہا کہ گشتہ سال نہیں ختم کی کورونا وائرس کے وبا کے سائے میں گزرنے کے باوجود ہم نے سرمایہ کاری پر عمل درامت سے مطالق بڑے اچھے نتائج حاصل کی ہیں انہوں نے کہا کہ ہم دوزار اکیس میں بڑے پیمانے پر اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کر چکے ہیں ٹیلنگانہ اسیملی کے ڈیٹ پری اسپیکر پدما راؤ نے کی ٹی آر کو مستقبل کے چیف نشتر قرار دیتے ہوئے ان کی موجودگی میں انہیں مبارک بات پیش کی جس پر سب حیرت زدہ رہ گئے ٹی آر ایس میں کی ٹی آر کو چیف نشتر بنانے کی مہیم دن بہ دن زور پکڑتی جا رہی ہے ہر دن کوئی نہ کوئی وزراء اور ارکان اسیملی انہیں چیف نشتر بنانے کی تائید وہ حمایت کر رہے ہیں اس مسئلے پر آج تک چیف نشتر چندر شکر راؤ یا کی ٹی آر نے کسی ردعمل کا اظہار نہیں کیا ہے نہ سرکاری طور پر اس کو تسلیم کیا ہے اور نہ ہی تردید کی ہے لیکن آج ایک الگ ہی منظر دیکھنے کو ملا سکندر آباد میں ریلوے ملازمین کے پرگرام میں کی ٹی آر پہنچے جہاں ڈپٹی اسپیکر پد ماراو گوڑ نے انہیں مستقبل کا چیف نشتر ہونے کا حوالہ دیا جس پر کی ٹی آر کے ساتھ سب ہنس پڑے ڈپٹی اسپیکر نے کی ٹی آر کو مستقبل کا چیف نشتر خرار دیتے ہوئے مبارک بات بھی پیش کر دی اس محقے پر حضرات سرینواز گوڑ پی آجے کمار کے علاوہ دوسرے موجود تھے مگر انہوں نے اس پر کوئی تفسرہ نہیں کیا حکومت نے گوشت قیمتوں میں اضافہ کو روکنے بکڑے کے گوشت کی قیمت آزم ترین سات سو اور اقل ترین چھ سو روپے متعین کرنے کا فیصلہ کیا ہے زلہ کلیکٹرز کو ہدایت میں کہا گیا ہے کہ جو تاجرین زیادہ قیمت حصول کر رہے ہیں ان کے لائسنس منسوخ کیے جائیں ریاست میں بوٹ پلو کے خوف سے فائدہ اٹھا کر گوشت کی قیمت میں اضافہ کرنے والے تاجرین کے خلاف کاروائی میں شدت پیدا کر دی گئی ہے شہر و عزلہ میں تاجرین کی منوانی کے خلاف شکایت پر حکومت نے تاجرین کی فیڈریشن سے بات کرنے کے بعد یہ قیمت متعین کی ہے اس سے زیادہ اصول کیے جانے پر کاروائی کی جائے گی محکومہ افضائش موویشیاں اور دیگر محکومہ جات کے حدوداروں کے اجلاس کے دوران تاجرین کے ساتھ مذاکرات کے بعد زلہ انتظامیاں اور بلدیات کو ہدایت دی کے غین مجاز گوشت فروقت اور منوانی خیمت اصول کرنے والوں کے خلاف کاروائی کی جائے شہر وزرعالہ خیر چندر شکر راؤں نے ریاست میں معاشی طور پر پس پاندہ تبخات کو دس فیصد تحفظات فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے چیف نشتر نے کہا کہ اندروں دو تا تین دن اس مسئلے پر آلہ سطح اجلاس منعقید کرتے ہوئے ضروری احکامات جاری کیا جائیں گے چیف نشتر نے کہا کہ معاشی طور پر کمزور تبخات کو ملازمتوں اور تعلیم میں دس فیصد تحفظات فراہم کرنے کی ضرورت ہے حکومت نے فیضلہ کیا ہے کہ معاشی طور پر کمزور تبخات کے لیے دس فیصد تحفظات پر عمل کریں جبکہ ریاست میں موجودہ طور پر تحفظات کے استفادہ گنندگان کو جو تحفظات حاصل ہیں انہیں برقرار رکھا جائے گا تلنگانہ میں آٹی سی بسوں کی شروعوں میں اضافے کا خوی امکان ہے چیف نشتر کیسی آر نے آج پرگزی بہون میں آٹی سی پر جائزہ جلاس طلب کیا جس پر عوضہ داروں نے انہیں ایک ریپورٹ پیش کرتے ہوئے بتایا کہ لاغڈ آن پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بے تحاشہ اضافہ ماضی کے بقائجات سے کارپریشن پر مالی بوجھ بڑھ گیا ہے ساتھی ملازمین کی تنخواہوں میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے ان سب کی تکمیل کے لیے اور آٹی سی کو قسارے سے باہر نکالنے کے لیے دو ہی صورتیں ہیں حکومت بڑے پیمانے پر مالی تعاون کریں دوسرا آٹی سی بسوں کے قرائےوں میں اضافہ کیا جائے حیدربادی فاس بولر محمد سیراج نے کہا کہ والد کی کمی زندگی میں کبھی پوری نہیں ہوگی وہ آج جس مقام پر ہے وہ والد مرہوم محمد غوث کی کاویشوں کا نتیجہ ہے آسٹریلیا کی سرزمین پر وہ جب بھی ویکٹ لیتے ہیں انہیں ہر بار والد یاد آتے تھے ان کا آسٹریلیا میں جو مظاہرہ رہا ہے اس کو وہ اپنے والد کے نام معنون کرتے ہیں یہ کہتے ہوئے محمد سیراج جذباتی ہو گئے ان کی آنکھیں جلک پڑی نازک موقع پر ساتھ دینے والوں سے اضافہ تشکر کیا آسٹریلیا میں باکسنگ ٹیسٹ کیریئر کا آغاز کرنے والے محمد سیراج آج شمشاباد انٹرنیشنل ائرپورٹ پہنچے جہاں پر سیتاروں نے ان کا شاندار خیر مقدم کیا ائرپورٹ سے محمد سیراج خیرتاباد میں واقعی اس خبرستان پہنچے جہاں ان کے والد محمد غوث مدفن ہیں انہوں نے مرہوم والد کی مخفرت کے لیے دعا کی ایک طرف کرونا لوگ ڈاؤن دوسری طرف دھرانی ریشٹیشن لی آؤٹ مسائل سے تقریباً دس ماہ سے تعمیری شعبے بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں بڑے بڑے پروجیکس ملتوی ہو گئے ہیں انفرادی مکانات کی تعمیرات کو کم کر دیا گیا ہے لوہا سمیٹ و دیگر اشیاء کا ڈیمینڈ گھڑ گیا ہے مارکٹ ٹرنڈ کے مطابق طلب میں کمی پر خیمتوں میں بھی کمی ہونی چاہیے لیکن ریاست میں اس کے برق صورتحال ہے سمیٹ اور لوہے کی خیمتوں میں زبردست اضافہ ہوا ہے لوگ ڈاؤن سے قبل کا جائزہ لیں تو فیل وقت خیمتیں آسمان کو چھو رہی ہے ایک تھیلہ سمیٹ پر پچاس روپے کا اضافہ ہوا وہیں فی ٹن لوہے پر بیس ہزار روپے کا اضافہ ہوا ہے وشتہ سال جنوری سے ڈیسمبر تک سمیٹ کی خیمتوں میں تیویس فیصد اور لوہے کی خیمتوں میں پچپن فیصد کا اضافہ ہوا ہے تیلنگانہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایڈیوکیشن یکم فروری سے جونئر کالیجس میں 68 دنوں کے کلاسس پر مشتمل تعلیم منصوبے پر غور کر رہا ہے انٹرمیڈیٹ امتحانہ توقع ہے کہ تین میں سے منقید کیے جائیں گے حکومت نے یکم فروری سے نوی جماعت سے باقاعدہ کلاسس کے آغاز کی اجازت دی ہے جونئر ڈگری اور پروفیشنل کالیجس میں طلبہ کے لیے کوئیٹ خواہیت کے مطابق کلاسس کا اعتمام کیا جائے گا بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایڈیوکیشن کے فیصلے کے مطابق جونئر کالیجس میں کلاسس اپریل کے اختتام تک منقید کی جائیں گی جس کے بعد سالانہ امتحان رہے گا کرونا ویکسن کی ٹیکہ اندازی کے نتیجے میں مذہر اثرات کے واقعات میں اضافہ کے سبب ڈاکٹرز اور ہیلتھ ورکرز میں الجن پائی جا رہی ہے ریاست کے کئی سرکاری دواخانوں میں ڈاکٹرز اور عملے نے ٹیکہ اندازی سے انکار کر دیا ہے حکومت کی جانب سے ہر ٹیکہ اندازی سینٹر کے لیے نشانہ مقرر کیا گیا جس کی تکمیل کے لیے حکام مسائی کر رہے ہیں گوشتہ دو دنوں میں ٹیکہ اندازی سے ایک ہیلتھ ورکرز کی موت اور کئی کے متاثر ہونے کی اطلاعات نے نہ صرف ایوام بلکہ فرنٹ لائن ورکرز میں خوف کا ماحول پیدا کر دیا ہے ٹیکہ اندازی کے بارے میں حکومت کو ریپورٹ پیش کرنے کے مقصد سے محکومہ صحت کے عدداروں اور ڈاکٹرز کو ٹیکہ حاصل کرنے کا ڈراما کرتے دیکھا گیا اس سلسلے میں ویڈیو سوشل میڈیا میں وائرل ہو چکا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ قاتون اور مرد عددار ٹیکہ اندازی کا ڈراما کرتے ہوئے تصویر اور ویڈیو بنا رہے ہیں تاکہ یہ تاثر دیا جائے کہ انہوں نے ٹیکہ لیا ہے دونوں عدداروں کو ہیلتھ ورکرز کی جانب سے ٹیکہ دینے کا محض کھیل کھیلا گیا اور انجیکشن کو ہاتھ پر رکھ کر تصویر لی گئی جس کے بعد دونوں عددار روانہ ہو گئے ویڈیو سوشل میڈیا میں اس قدر وائرل ہو گیا کہ عوام میں کورونا ٹیکہ کے بارے میں مزید اندیشیں بڑھ چکے ہیں عوام کا کہنا ہے کہ جب محکومہ صحت کے عددار اور ڈاکٹرز خود خوف زدہ ہیں تو پھر عوام کی زندگی کو خطرے میں کیوں ڈالا جا رہا ہے